ومن ابتلع الحصات اب الحديد افطر لوجود صورة الفتر ولا کفارت علیه لعدم المعنى ومن جامع فی احد السبیلین عامدا فعليه القضاء استدراکا للمسلحة الفائتة ومن ابتلع الحصات اب الحدید افطر اور جس نے نگل لیا الحصات کنکری کو حصات کہتے ہیں کنکری اور سنگریزے کو کنکری جانتے ہیں یا نہیں بھائی تو حصات کہتے ہیں کنکری اور سنگریزے کو ومن ابتلع الحصات اور جس نے کنکری کو نگل لیا اب الحدید یا لوہے کو یعنی لوہے کا کوئی چھوٹا ٹکڑا نگل گیا آف پارا تو یہ اس کے روزے کو توڑ دے گا لوجود صورت الفطری اس لیے کیونکہ فطر کی صورت پائی گئی کہ ایک چیز خارج سے کہاں پہنچ گئی پیٹ کے اندر پہنچ گئی تو صورتاً فطر موجود ہے اگر سے معنی فطر نہیں معنی فطر تو کس طرح ہوتا ہے ہاں کہ وہ ایسی چیز ہو جو جسم کو غزائیت دینے والی ہے یا نقفہ دینے والی ہے مثلاً کوئی دوا وغیرہ ہے تو معنی فطر یہاں نہیں پایا گیا کیونکہ یہ بدن کو کوئی نفع دینے والی چیز نہیں ہے بھئی تو صورتاً فطر پایا گیا تو اس وجہ سے صرف اس پر قاضہ آئے گی کفارہ نہیں آئے گا وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ اور اس پر کفارہ نہیں ہے لِعَادَ مِلْمَعَنَا کیونکہ معنی فطر نہیں پایا گیا کوئی بدن کو نفع دینے والی چیز نہیں داخل ہوئی بدن میں وَمَن جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاؤُ اور جس شخص نے جمع کیا اپنی بیوی سے فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ دو راستوں میں سے کسی ایک میں یعنی اگلے یا پیشے راستے میں سے کسی ایک میں عامدن جان بوجھ کر یعنی کہ اس کو روزہ یاد تھا فَعَلَيْهِ الْقَضَاؤُ تو اس پر قضا واجب ہے اور آگے مطن میں آرہا وَالْقَفَارَةُ اور نیز اس پر کیا آئے گا کفارہ بھی آئے گا تو اس پر قضا واجب ہے استدراکن للمسلحت الفائطتی استدراکن للمسلحت الفائطتی فوج شدہ مسلحت کی تلافی کے لیے فوج شدہ مسلحت کی تلافی کے لیے اس پر قضا واجب ہے بھئی دیکھئے روزے میں مسلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے یہ جو انسان کا نفس ہے نا نفس یہ انسان کو برائی پر اُبھارتا ہے برائی پر اس کو آمادہ کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کہلاتا ہے نفس امارہ امارہ وہ نفس جو حکم دینے والا ہے نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے تو روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کا یہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے ورنہ تو یہ نفس یہ خواہشات ذکر کرتا رہتا ہے مثلا کبھی کھانے پینے کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے انسان اس کو پورا کرتا ہے کبھی نفس کہتا ہے کہ ادھر کو گھومنے چلتے ہیں گھومنے کے خواہش پوری ہو رہی ہے کبھی نفس کہتا ہے فلاں سے باتیں کرتے ہیں بھئی بیٹھ کر اس کے خواہش پوری ہو رہی ہے کبھی اور غلط خواہشات پر انسان کو اُبھارتا ہے تو سارا سال یہ گویا نفس انسان پر غالب سے غالب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر شریعت نے روزے واجب کیے یہ نفس کیا ہے مغلوب ہو جائے مغلوب ہو جائے جو نیکی کے سلسلے میں رکاوٹ بنتا ہے اور برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے تو لہذا اس نفس کو مغلوب کرنے کے لیے شریعت نے روزے کا حکم دیا یعنی اس کی جو تین بڑی خواہشات ہیں کھانا پینا اور جمع ان پر پابندی لگا دی گئی یعنی روزے کا حکم دے کر ان پنچیزوں پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں پر پابندی لگا دی گئی جو اس کی تین یہ بڑی خواہشات ہیں تاکہ یہ مغلوب ہو جائے اور صرف ایک روزے یا دو کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ نفس اچھی طرح مغلوب ہو جائے تو روزے کا مقصد کیا ہوا نفس امارہ کو مغلوب کرنا تو یہ ہے مسلحت روزے کے اندر مسلحت یہ روزے کی مسلحت تو اور مسلحتوں میں سے ایک بڑی مسلحت یہ بھی ہے تاکہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے اور یہاں پر تو اس نے کیا کیا ہے اس کی خواہش پوری کر دی ہے نفس کی خواہش پوری کر دی روزے کی حالت میں اس نے کیا کر لیا صحبت کر لی ہے تو نفس کی خواہش پوری کر دی تو نفس امارہ مغلوب ہوا یا غالب ہو گیا غالب ہو گیا تو وہ مسلحت ہی فوت ہو گئی جس کے لیے روزے کو واجب کیا گیا تھا تو اس فوت شدہ مسلحت کی تلافی کے لیے اس کی قضا کرنا پڑے گی یہ روزہ پھر رکھنا پڑے گا یہ روزہ پھر رکھنا پڑے گا وجہ دلیل سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی استدراکن للمسلحت الفائط تلافی کرنے کے لیے فوت شدہ مسلحت کی اس پر قضا واجب ہوگی والکفارتو اور کفارہ بھی واجب ہوگا لتقام للجنایتی جنایت کے کامل ہونے کی وجہ سے کیونکہ بڑے کامل درجے کی بڑے کامل درجے کا اس نے جرم کیا ہے جب کامل درجے کا جرم پایا گیا تو اب کفارہ بھی واجب ہوگا بھئی اور انزال کی شرط نہیں ہوگی دونوں جگہوں میں یعنی دونوں سبیلین میں سے کسی ایک کے اندر بھی انزال کی شرط نہیں ہوگی اعتبارم بل اقتصالی قیاس کرتے ہوئے غسل پر غسل پر بھئی جیسے پیچھے غسل کے مسائل ذکر ہوئے تھے وہاں آپ نے پڑا تھا کہ نفس دخول پایا جائے تو اس سے غسل فرد ہو جائے گا غسل واجب ہو جائے گا انزال اس کے اندر شرط ہی نہیں تو یہاں پر بھی نفس دخول سے ہی نفس دخول سے ہی یہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے اور انزال کی شرط نہیں لگائے جائے گی دونوں جو محل ہیں ان میں اعتبارم بل اقتصالی قیاس کرتے ہوئے غسل پر یہ کہتراض یا ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنایت تو کامل تاب ہوگی جب شہوت پوری ہو جائے اور جب تک انزال نہیں ہوا تب تک تو شہوت پوری نہیں ہوئی لہٰذا جنایت کامل نہیں ہوئی لہٰذا اس صورت میں کفارہ نہیں آنا چاہئے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی کہ انزال کے بغیر بھی شہوت پوری ہو جاتی ہے البتہ انزال جو ہے وہ سیر ہو جانا ہے یعنی جی کا پوری طرح بھر جانا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو جیسے ایک ہے ایک لقمہ کھانا اور ایک ہے سیر ہو کر کھانا کھا لینا تو ایک لقمے سے بھی کہا ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح بغیر انزال کے بھی شہوت پوری ہو جاتی ہے لیکن انزال سے جی پوری طرح بھر جاتا ہے بغیر انزال کے بھی شہوت پوری ہو جاتی ہے تو معلوم ہو جنایت یہ کس قسم کی ہے کامل درجے کی ہے جب کامل درجے کی ہے تو کفارہ بھی یہاں پر واجب ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی اور یہ اس لئے کیونکہ شہوت کا پورا ہونا وہ پایا جاتا ہے دونہ اس کے بغیر بھی یعنی انزال کے بغیر بھی وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَبْعُن اور وہ انزال تو شبعن سیر ہو جانا ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَعِنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَفَارَةُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمَوْزِعِ الْمَقْرُوحِ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے یہ روایت ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوتا بِالْجِمَاعِ فِي الْمَوْزِعِ الْمَقْرُوحِ جمع کرنے سے مکروح محل میں مکروح مقام میں یعنی پچھلے مقام میں امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ پچھلے مقام کے اندر جمع کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اعتباراً بِالْحَدِ حد پر قیاس کرتے ہوئے جیسے اس کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوتی مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو اعتباراً بِالْحَدِ یعندہو قیاس کرتے ہوئے حد پر امام صاحب کے نزدیک تو وہ حد پر قیاس کرتے ہیں کہ دیسے اس کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوتی اسی طرح اس کی وجہ سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا وَالْأَصَحُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهَا تَجِبُ کہ کفارہ واجب ہوگا تو امام صاحب سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ جو ذکر کر دی کہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا اور آگے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ زیادہ صحیح قول امام صاحب کا اور زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہو جائے گا وَالْأَصَحُ اَنَّهَا تَجِبُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے امام صاحب کا کہ کفارہ واجب ہوگا لِأَنَّ الْجِنَایَةَ مُتَقَامِلَةُ لِقَضَاءِ الشَّهَوَتِ اس لیے کیونکہ جنایت جو ہے وہ پوری ہے کامل ہے لِقَضَاءِ الشَّهَوَتِ شہوت کے پورا ہونے کی وجہ سے وَلَوْ جَامَعَ مَیْتَتًا اَوْ بَحِيمَتًا فَلَا قَفَارَةَ اَنزَلَ اَوْ لَمْ يُنزِل اور اگر کسی شخص نے جمع کیا مَیْتَتًا کسی مردار سے مردہ عورت سے اَوْ بَحِيمَتًا یا کسی چوپائے سے کسی جانور سے فَلَا قَفَارَةَ تو پھر قَفَارَةَ نہیں اَنزَلَ اَوْ لَمْ يُنزِل انزال ہو یا انزال نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی قَفَارَةَ نہیں ہے یہ نہیں کہ روزہ نہیں چھوٹے گا بلکہ قَفَارَةَ نہیں ہے بھئی خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحُولَ بَخِلَافِ امامِ شَافِعِ رَحُولَ لِأَنَّ لِأَنَّ الْجِنَایَةَ تَقَامُ لُحَا بِقَضَاءِ شَهْوَتِ فِي مَحَلٍ مُشْتَحَن وَلَمْ يُوجَد یہ ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے لِأَنَّ الْجِنَایَةَ ہمارے نزدیک جنایت جو ہے تَقَامُ لُحَا بِقَضَاءِ شَهْوَتِ وہ پوری ہوتی ہے شہوت پوری کرنے سے فِي مَحَلٍ مُشْتَحَن مَحَلِ مُشْتَحَا مَحَلِ مُشْتَحَا مَحَلِ مُشْتَحَا کے اندر شہوت پوری کرنے سے جنایت پوری ہوگی وَلَمْ يُوجَد اور مَحَلِ مُشْتَحَا تو یہاں نہیں پایا گیا شہوت والا محل نہیں پایا گیا بھئی اسی لیے اسی لیے طبیعتِ سلیمہ اس کو ناغوار سمجھتی ہے کیا کہ کسی مردے سے صحبت کی جائے یا کسی جانور سے حتیٰ کہ عام لوگ بھی اس کو سنیں گے تو اس کو اس شخص کی اس شخص کے جنون اور حماقت پر محمول کریں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جنون تو معلوم ہوا عام طبیعتیں بھی کیا کرتی ہیں اس سے ناغوار سمجھتی ہیں اور نفرت کرتی ہیں تو طبیعتِ سلیمہ تو بطریقِ اولا اس سے نفرت کرے گی بھئی تو یہاں پر کیونکہ محل مشتہا کے اندر شہوت کو پورا کرنا نہیں پایا گیا اس لیے یہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا بھئی کوئی بھی اس کو محل شہوت نہیں سمجھتا بلکہ لوگ اس کو اس کے جنون پر یا اس کی دیوانگی پر محمول کریں گے بھئی دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی لِأَنَّ الْجِنَایَةَ تَقَامُلُوهَا بِقَضَاءِ شَهْوَتِ فِي مَحَلٍ مُشْتَحَنِ اس لیے کہ جنایت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے وہ مشتہا محل کے اندر شہوت پوری کرنے سے مشتہا محل کے اندر شہوت پوری کرے گا تو جنایت پوری ہوگی وَلَنْ يُجَدْ اور محلِ مُشْتَحَا تو نہیں پایا گیا سُمَّ عِندَنَاكَمَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ بِالْوِقَاعِ جماع کی وجہ سے عَلَلْرَجُلِ مَرْد پَر تَجِبُ عَلَلْمَرْأَتِ تو عورت پر بھی واجب ہوتا ہے کفارہ جیسے مرد پر واجب ہوتا ہے جماع کی وجہ سے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے اس میں کہ جبکہ عورت کی مرضی بھی شامل ہو اس کے اندر بھئی سمجھ میں آیا تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا اور اگر اس کی مرضی شامل نہیں تھی یعنی بیوی تو کسی حال میں یعنی چاہتی تھی تو پھر اس صورت میں اس پر صرف قضا آئے گی اس پر کفارہ نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمُ اللَّهِ فِي قَوْلٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ فِعْلُهُ وَإِنَّمَا هِيَا مَحَلُّ الْفِعْلِ امام شافی رحم اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ جمع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے اور جمع کرنا مرد کا فعل ہے عورت صرف محل جمع ہے عورت کیا ہے محل جمع ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے جمع کی وجہ سے اور جمع تو صرف کون کرتا ہے مرد کرتا ہے لہٰذا جمع کا سبب وہ صرف مرد کے اندر پایا جا رہا ہے تو کفارہ بھی صرف اسی پر آئے گا عورت تو جمع نہیں کرتی بلکہ وہ صرف کیا ہے محل جمع ہے تو وہاں جمع کا سبب ہی نہیں پایا گیا اس وجہ سے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحم اللہ فِي قَالِنْ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک قول میں یعنی اس میں ان کا دوسرا قول بھی ہے ایک قول ان کا یہ ہے لَا تَجِبُ عَلَيْهَا کہ اس عورت پر واجب نہیں ہوگا کفارہ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَتُمْ بِالْجِمَاعِيُّ اس لیے کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ تو جمع سے متعلق ہے وَهُوَ فِعْلُهُ اور جمع تو اس مرد کا فعل ہے وَإِنَّمَا ہِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِيُّ اور یہ عورت تو محل فعل ہے صرف بی جمع اس کی طرف سے نہیں ہے وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ اور ایک قول کے مطابق امام شافی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق تجیبُ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا ایک قول کے مطابق امام شافی رحمہ اللہ کا دوسرا قول کیا آیا عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا وَيَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا اور آدمی وہ جو مرد ہے وہ برداشت کرے گا اس کی طرف سے برداشت کون کرے گا وہ مرد برداشت کرے گا یعنی اس بیوی کی طرف سے بھی اس کو ہی کفارہ دینا پڑے گا عورت پر بھی واجب ہوا لیکن اٹھائے گا کون مرد یعنی خامند اٹھائے گا تو اس پر اپنی طرف سے بھی کفارہ اسے دینا پڑے گا اور بیوی کی طرف سے بھی کفارہ دینا پڑے گا اعتبارم بیمائل اغتصالی تیاز کرتے ہوئے غسل کے پانی پر جیسے خامند اپنی بیوی سے صحبت کر لے اور اب پانی بغیر پیسوں کے نہیں مل رہا تو غسل کی حاجت ہے تو خامند جیسے اپنے لیے پانی خریدنا اس کے لیے ضروری ہے اسی طرح بیوی کے لیے پانی خرید کر اس کو غسل کے لیے پانی فراہم کرنا یہ بھی کس کے ذمہ داری خامند کے ذمہ داری ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے جیسے غسل کے پانی کا بوجھ کس پر پڑتا ہے خامند پر پڑتا ہے تو یہاں کفارے کا بوجھ بھی کس کو اٹھانا پڑے گا بیوی کی طرف سے خامند کو اٹھانا پڑے گا یہ معنی ہے وَيَتَخَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا اَعْتِبَارًا بِمَا اِلِغْتِسَالِ اور آج مر جو ہے وہ برداشت کرے گا عورت کی طرف سے کفارے کو اعتبارًا بِمَا اِلِغْتِسَالِ قیاس کرتے ہوئے غسل کے پانی پار وَلَنَا اور ہماری دلیل قولهو صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِمَا عَلَى الْمُظَاهِرِي ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ مَنْ اَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ جس نے روزہ توڑ دیا رمضان میں فَعَلَيْهِمَا عَلَى الْمُظَاهِرِي تو اس پر وہی واجب ہے جو ظہار کرنے والے پر ہے اس پر وہی واجب ہے جو مظاہر یعنی ظہار کرنے والے پر واجب ہے اور ظہار تو آپ پڑھ چکے ہیں ظہار کس کو کہتے ہیں کہ خاون جو ہے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیدے یعنی یوں کہے آنتی آلیہ کا ظہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کے پشت یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے تو یہ اس نے بڑی ہی غلط بات کہی انتہاد درجے کی غلط بات کہی لہٰذا اس صورت میں اب اگر اس بیوی کو وہ رکھنا چاہتا ہے اور اپنے کہے ہوئے کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ قرآن میں ذکر کیا گیا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اس صورت میں اس شخص کو غلام یا باندی آزاد کرنا پڑے گی اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر ساٹھ مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو زہار کا کفارہ کیا ہے غلام یا باندی آزاد کریں گے اگر اس کی استطاعت نہیں یا وہ نہیں ملتے تو پھر ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو حدیث میں بھی یہ ہی آیا کہ من افطر فی رمضان فعلیہما علی المظاہری جس نے روزہ توڑ دیا رمضان میں تو اس پر وہ کفارہ واجب ہے جو زہار کرنے والے پر واجب ہے اب حدیث کے اندر جو ہے من آیا من افطر جس نے روزہ توڑ دیا اور یہ من شام ہے یہ مذکر کو بھی شامل ہے اور معنیس کو معلوم ہوا مرد پر بھی کفارہ آئے گا اور عورت پر بھی آئے گا وَقَلِمَةُ مَنْ تَنْتَظِمُ الزُّقُورَ وَالْإِنَاسَةَ اور کلمہ من جو ہے وہ شامل ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی وَلِأَنَّ السَّبَبَ جِنَایَةُ الْإِفْصَادِ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ اور اس لیے کیونکہ یہ کفارہ کا سبب جنایت الْإفْصَادِ روزہ فاسد کرنے کا جرم ہے یہ کفارہ کا سبب کیا ہے؟ روزہ فاسد کردینے کا جرم ہے اس شخص نے کیا کیا ہے؟ روزہ فاسد کیا ہے تو یہ روزہ فاسد کرنے کا جرم یہ سبب ہے کفارہ کا لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ نَفْسِ جِمَاعِ نَفْسِ جِمَاعِ وہ اس کفارہ کا سبب نہیں ہے بلکہ روزہ کو فاسد کرنے کا جرم ہے اور اس کے اندر تو عورت بھی شریک ہے اس کے اندر ساتھ جیسے اس مرد نے کیا کیا ہے؟ روزہ فاسد کرنے کا جرم کیا ہے اگر عورت کی مرضی شامل تھی تو اس نے بھی کیا کیا ہے؟ روزہ فاسد کرنے کا جرم کیا ہے لہذا کفارے کا سبب دونوں میں پایا گیا بھئی تو دونوں پر کفارہ آئے گا تو نفس وقع کفارے کا سبب نہیں ہے کیونکہ وقع یعنی جمع تو صرف کس میں پایا گیا؟ مرد میں پایا گیا لیکن یہاں جمع ہے ہی نہیں سبب بلکہ سبب کیا ہے؟ روزہ کو فاسد کرنے کا جرم تو یہ دونوں نے کیا ہے دونوں نے روزہ کو فاسد کیا ہے یہ معنی ہے وَلِئَنَّ السَّبَبَ جِنَایَتُ الْإِفْسَادِ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ اور اس لیے کیونکہ کفارے کا سبب جو ہے وہ روزہ فاسد کرنے کا جرم ہے لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ نَفْسِ جِمَعْ نَحِيهِ وَقَدْ شَارَكَتْهُ فِيهَا اور تحقیق و عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے اس جنایت کے اندر وَلَا تَحَمُّلَ یہاں سے آگے بتلا رہے ہیں کہ امام شافی رحم اللہ نے کیا ذکر کیا تھا مائے اغتصال پر قیاس کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ اس کفارے کو عورت کی طرف سے کون برداشت کرے گا مرد یعنی اس کا خاوند ہی برداشت کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کفارہ ہے یہ یا تو عبادت ہے یا سزا یاد رکھئے یہ جو کفارہ ہے نا اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور اس میں سزا کا پہلو بھی ہے عبادت کا پہلو بھی ہے اور سزا عبادت تو ظاہر ہے روزہ وغیرہ رکھ رہے ہیں تو یہ عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے فقارہ وغیرہ کو کھلا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے عبادت ہے اور سزا کا پہلو بھی ہے کہ یہ اس پر کیوں لازم ہوا کیونکہ اس نے ایک جرم کیا تھا روضہ توڑا تھا تو اس کفارے کے اندر عبادت والا پہلو بھی ہے اور سزا والا پہلو بھی ہے اور تو امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے یہ بیوی کی طرف سے کون برداشت کرے گا خامن برداشت کرے گا ہم کہتے ہیں یا تو یہ کفارہ عبادت ہے یا یہ کیا ہے سزا ہے اور عبادت بھی جس شخص پر لازم ہوتی ہے اسی کو ادا کرنا پڑتی ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا ادا کرے تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا اور سزا بھی اسی شخص کو دی جاتی ہے جس نے جرم کیا جاتا ہے دوسرا شخص اس کی سزا کو برداشت کر لے اور اٹھا لے یہ اس طرح کبھی بھی نہیں کیا جاتا دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ مجرم ہی کو سزا دی جاتی ہے اس کا کوئی اور رشتہ دار کہے میں سزا برداشت کرنے کو تیار ہوں کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَا تَحَمُّلَا اور برداشت کرنا نہیں ہے یعنی خامند کی طرف سے یا اٹھانا نہیں ہے خامند کی طرف سے اس کفارے کا لِأَنَّهَا عِبَادَتٌ اَعُقُوبَتٌ اسی ہے کیونکہ وہ کفارہ یا تو عبادت ہے یا سزا ہے یا سزا ہے وَلَا يَجْرِ فِيهَا الْحَمْلُ اور اس کے اندر اٹھانا جاری نہیں ہوتا کہ ایک شخص کیا کر لے دوسرے کی عبادت کو یا سزا کو اٹھا لے وَلَا أَقَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَضَّ بِهِ اَوْ مَا يُدَعَوَا بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَدُ اور اگر روزہ دار نے کھایا اَوْ شَرِبَا یا پیا مَا اُسْ چیز کو یُتَغَضَّ بِهِ جس سے غزہ حاصل کی جاتی ہے اَوْ مَا يُدَعَوَا بِهِ یا ایسی چیز کو کھایا یا پیا یُدَعَوَا بِهِ جس کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے یعنی کوئی دوا وغیرہ ہے فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ تو اُس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں یعنی کوئی چیز کھا لے پی لی اور کس طرح کی چیز ہے جسے بطور غزہ کے کھایا جاتا ہے یا اُس کو بطور دوا کے کھایا جاتا ہے تو اِس میں قضاء بھی آئے گا اور کفارہ بھی آئے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتَهُ وَاسِعَلَى کَفَارَةَ عَلَيْهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اُس پر قفارہ نہیں ہے صرف کیا آئے گی قضاء آئے گی لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْوِقَاعِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ اسے کیونکہ قفارہ تو مشروع ہوا ہے صرف کس میں فِي الْوِقَاعِ جِمَاعِ کے اندر بِخِلَافِ الْقِيَاسِ خِلَافِ الْقِيَاسِ طریقے پر قفارہ صرف کس کے اندر آیا ہے جِمَاعِ کے اندر مشروع ہوا ہے خِلَافِ الْقِيَاسِ یعنی یوں کہیں کہ قفارہ خِلَافِ الْقِيَاسِ صرف کس کے اندر مشروع ہوا ہے جِمَاعِ میں لِرْتِفَاعِ الزَّمِّ بِتْتَوْبَتِي اس وجہ سے کہ گناہ تو اٹھ گیا ماف ہو گیا بِتْتَوْبَتِي توبہ کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی توبہ کی وجہ سے گناہ ماف ہو جاتا ہے یا ماف نہیں ہوتا توبہ کی وجہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے تو وہ ایک آگے روایت بھی آ رہی ہے کہ وہ ایک دہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے رمضان میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کر لی تھی اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہاں پر اس کا فارے کا حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فارے کا حکم دیا اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو یقیناً نادم ہو کر آئے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر لیا کتنی بڑی غلطی میں نے کر لی یہ بات ظاہر ہے یا نہیں ہاں ظاہر بھی اور حدیث کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوگا کہ وہ کتنے پریشان تھے اس بات پر کہ یہ مجھ سے کیسے غلطی ہوگئے اتنی بڑی غلطی ہوگئے تو وہ نادم ہو کر آئے تھے یعنی توبہ کر کے آئے تھے اللہ سے بھی معافی مانگی ہوگی توبہ اور جب توبہ کر لی جائے پھر تو گناہ کیا ہو جاتا ہے معاف ہو جاتا ہے جب توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں تو گناہ معاف ہو گیا تو پھر تو کفارہ نہیں آنا چاہیے یہ قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کیونکہ گناہ تو توبہ سے ختم ہو گیا لیکن خلاف القیاس یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا حکم دیا کفارہ کا حکم دیا تو گناہ جب توبہ سے معاف ہو گیا یا یوں کہیں گناہ جب توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے کوئی اور سزا ہونی چاہیے نہیں قیاس پہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب ایک چیز اللہ کی طرف سے معاف ہو گئی تو اب مزید اس میں کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو کفارہ کو واجب کیا گیا یہ مطابق قیاس ہوا ہے خلاف القیاس خلاف القیاس ہوا تو یہی بات امام شافر ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ لئنہا شریعت فی الوقاع بخلاف القیاس لرتفاع الزم بی بطوبتی یہ کیونکہ کفارہ جو ہے جمع کے اندر خلاف القیاس طریقے پر مشروع ہوا ہے لرتفاع الزم بی بطوبتی اس وجہ سے کہ گناہ جو ہے وہ تو اٹھ گیا ہے یعنی معاف ہو گیا ہے بطوبتی دوبہ کی وجہ سے فلا یقاس علیہ غیرہ تو اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا یعنی اے احناف حدیث سے تو صرف جمع کی صورت میں کفارہ کا ثبوت ہے تو تم اس پر کھانے اور پینے کی صورت بھی قیاس کرتے ہوئے کہتے ہو کہ کھانے اور پینے کی صورت میں بھی کفارہ آئے گا حالانکہ کفارہ کا ثبوت تو خلاف القیاس ہے اور جو چیز خلاف القیاس وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو تمہارا اس پر کھانے اور پینے کو تمہارا کھانے اور پینے کو جمع پر قیاس کرنا درستہ نہیں ہے لہذا ان میں کفارہ نہیں آئے گا کھانے اور پینے میں بلکہ صرف کیا آئے گا قضاء آئے گی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْكَفَارَةَ تَعَلَّقَتْ بِجِنَایَتِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجْحِ الْكَمَالِ کہ کفارہ کا تعلق جو ہے بِجِنَایَتِ الْإِفْطَارِ روزہ توڑنے کے جرم کے ساتھ ہے روزہ توڑنے کے جرم کے ساتھ ہے فِي رَمَضَانَ رَمَضَان کے مہینے میں عَلَى وَجْحِ الْكَمَالِ کامل طریقے پر یعنی کامل طریقے پر جو روزہ توڑنے کا جرم پایا گیا فِي رَمَضَانَ رَمَضَان کے اندر اس کے ساتھ ہے کفارہ کا تعلق ترجمہ پر نظر ہے بھئی وَلَنَا أَنَّ الْكَفَارَةَ تَعَلَّقَتْ بِجِنَایَتِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجْحِ الْكَمَالِ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ کا تعلق رمضان میں کامل طریقے پر روزہ توڑنے کا جرم جو ہے اس کے ساتھ ہے روزہ توڑنے کے جرم کے ساتھ ہے یعنی کامل طور پر جو روزہ توڑنے کا جرم پایا گیا رمضان میں اس کے ساتھ کفارہ کا تعلق ہے اور روزہ توڑنے کا کامل جرم روزہ توڑنے کا کامل جرم جو ہے یہ جیسے صحبت کی صورت میں یعنی جمع کی صورت میں پایا جاتا ہے اسی طرح کھانے اور پینے کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے وقت تحققت اور تحقیق یہ جرم پایا گیا ہے جب اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے تو یہ جرم پایا گیا ہے اور جب بھی یہ جرم پایا جائے گا کونسا جرم روزہ توڑنے کا جرم اور کس طریقے پر کامل طریقے پر ہو پورا جرم ہو اور کس مہینے میں ہو رمضان میں ہو تو اس سے کفارہ کا تعلق ہے اور یہ جرم تو پایا گیا ہے یہاں پر جب اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے تو لہٰذا اس صورت میں بھی کیا واجب ہوگا کفارہ واجب ہوگا وَبِعِجَابِلْ اِعْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَا اَنَّ تَوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِحَاذِهِ الْجِنَایَتِي یہاں سے وہ امام شافی رحم اللہ نے جو بات ذکر کی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں بھئی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے گا بھئی بھئی دیکھئے امام شافی رحم اللہ نے ذکر کیا تھا کہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو یہ جو صحبت والی غلطی جس نے کی اس کا یہ جرم بھی توبہ سے معاف ہو چکا ہے پھر اس کو جو کفارے کا حکم دیا گیا یہ خلاف القیاس ہے لہذا اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں لیکن یہ والا جرم جو ہے کونسا جرم روضہ توڑنے کا جرم جو ہے یہ ایسا جرم ہے کہ یہ توبہ سے نہیں مٹتا توبہ سے ختم نہیں ہوتا اور دلیل اس کی کیا ہے کیونکہ اس میں غلام آزاد کرنا وغیرہ جو ہے یہ چیزیں واجب کی گئی ہیں اس میں کیا واجب کی گئی ہیں کفارہ واجب کیا گیا ہے یا نہیں واجب کیا گیا ہم کہتے ہیں یہ کفارہ واجب کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ والا جرم جو ہے یہ توبہ سے نہیں مٹتا عام گناہ توبہ سے عام جرائم جو ہے ٹھیک ہے وہ توبہ سے میٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ والی جنایت جو ہے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی یہ کس سے پتا چلا یہ جو کفارہ شریعت نے واجب کیا ہے کہ غلام بغیرہ آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا معلوم ہوا یہ جرم توبہ سے معاف نہیں ہوتا اور اس کے اندر کفارہ ضرور دینا پڑے گا پھر ہی یہ جرم ستم ہوگا اور معاف ہوگا تو لہٰذا جب کھائے گا اور پیے گا تک بھی یہ جرم پایا گیا یعنی روزہ توڑنے والا اور یہ جرم تو توبہ سے معاف نہیں ہوتا اس میں تو کیا ضروری ہوتا ہے کفارہ ضروری تو لہٰذا کھانے اور پینے کی صورت میں بھی کیا کرنا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ بھی ایجاب الاعتاق تکفیرا اور اعتاق کو واجب کرنے کی وجہ سے تکفیرا کفارہ ادا کرنے کے لئے ترجمہ تکفیرا سے میں شروع کروں گا کفارہ ادا کرنے کے لئے اعتاق کو واجب کرنے سے عریفہ یہ جان لیا گیا کہ انت توبہ کہ توبہ جو ہے غیر مکفرت اللہ حاضح الجنایتی وہ مٹانے والی نہیں ہے اس جنایت یعنی اس جرم کو بات سمجھ میں آئی بھئی دوبارہ ترجمہ سنیں بھئی وَبِعِجَابِلْ اِعْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ اَنَّ تَوْبَتَ غَيْرُ مُكَفِّرَتٍ لِحَاذِهِ الْجِنَائَتِ یاد رکھو بھئی یاد رکھو یہ بِعِجَابِلْ اِعْتَاقِ تَكْفِيرًا اس کا تعلق ہے عریفہ سے یہ جار مجرور ہے نا اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے تو اس کا تعلق کس سے ہے عریفہ جان لیا گیا بھئی کس چیز سے جانا گیا بِعِجَابِلْ اِعْتَاقِ تَكْفِيرًا یہ جو بطور کفارے کے غلام آزاد کرنے کو واجب کہا گیا ہے واجب کیا گیا ہے اس سے جان لیا گیا کہ اَنَّ تَوْبَتَ غَيْرُ مُكَفِّرَتٍ لِحَاذِهِ الْجِنَائَتِ کہ توبہ جو ہے وہ اس جرم کو مٹانے والی نہیں ہے عام جرم تو ٹھیک ہے توبہ سے مٹ جائیں گے لیکن یہ جرم توبہ سے یہ بطور کفارے کے غلام کے آزاد کرنے کو واجب کیا گیا تو لہذا معلوم ہوا یہ جرم جو ہے جو بھی کر لے گا یعنی روزے کو فاسد کر دے گا جان بوجھ کر رمضان کے اندر کامل طریقے پر تو پھر یہ جرم اب توبہ سے نہیں معاف ہوگا بلکہ کیا ضروری ہوگا کفارہ ضروری ہوگا تو یہ جرم جب صحبت کی صورت میں پایا گیا ہے یعنی روزہ توڑنے کا تو کھانے اور پینے کی صورت میں بھی یہی جرم پایا گیا اور یہ جرم تو بغیر کفارے کے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا تو کفارہ اس میں بھی آ جائے گا یعنی کھانے اور پینے کی صورت میں بھی کفارہ آئے گا بات سمجھ میں آ گئی بھئی سم قالا والکفارت مثل کفارت الظہار تھے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اور روزہ کا کفارہ جو ہے مثل کفارت الظہار وہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے لما روئینا بوجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کر دی وہ جو پیچھے آیا تھا جس نے رمضان کا روزہ توڑا تو اس پر وہ کفارہ واجب ہے جو ظہار کرنے والے پر واجب ہوتا ہے تو اس حدیث کی وجہ سے پتا چل گیا کہ روزہ کا کفارہ بھی کیا ہے ظہار کے کفارے کی طرح ہے ایک تو اس حدیث سے پتا چلا وَلِحَدِيثِ الْعَعْرَابِيِّ اور دِحَاتِی کی حدیث کی وجہ سے بھی فَإِنَّهُ قَالَ یہ دِحَاتِی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہنے لگے فَإِنَّهُ قَالَ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حلقت وَأَحْلَقْتُ اے اللہ کے پیغمبر میں حلاق ہو گیا وَأَحْلَقْتُ اور دوسروں کو حلاقت میں ڈال دیا حلقت میں حلاق ہو گیا وَأَحْلَقْتُ اور میں نے حلاق کر دیا یعنی دوسروں کو حلاقت میں ڈال دیا فَقَالَ مَادَ سَنَعْتَ تو سرور کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مَادَ سَنَعْتَ تم نے کیا کیا ہے قَالَ وَأَقَعْتُمْ رَأَتِي فِي نَحَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا میں نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے رمضان میں دن کے وقت میں مُتَعَمِّدًا جان بوجھ کر فَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اَعْتِقْ رَقَبَتًا ایک گردن آزاد کرو یعنی ایک غلام یا باندی آزاد کرو فَقَالَ لَا عَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي حَاذِهِ تو وہ کہنے لگا وہ دیہاتی کہ میں تو مالک نہیں ہوں سوائے اپنی اس گردن کے میرے پاس تو کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے یہ صرف میں اپنی ہی گردن کا مالک ہوں فَقَالَ سُمْ شَهْرَائِنِ مُتَتَابِعَائِنِ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سُمْ شَهْرَائِنِ مُتَتَابِعَائِنِ کہ روضہ رکھو دوہ ماہ تک مسلسل فَقَالَ حَلْ جَآنِ مَا جَآنِ إِلَّا مِنَ الصَّوْمِ تو وہ کہنے لگا حل جب یہ اللہ کے ساتھ آئے حل جب اللہ کے ساتھ آئے تو یہ حرف نفی کی طرح اس کا معنی ہوگئے نفی والا معنی کریں گے سمجھ میں آیا ہے تو حل یہاں سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی یعنی لا والا معنی ادا کرے گا اور لا اور ما کا معنی تو حل جہاں نہیں آئی ما وہ چیز جہاں نہیں جو مجھ پر آئی ہے إِلَّا مِنَ الصَّوْمِ مَگر روزے کی وجہ سے یعنی یہ جو چیز مجھ پر آئی ہے تو روزے ہی کی وجہ سے تو آئی ہے یعنی جس مصیبت میں پڑھاؤ روزے کی وجہ سے تو مصیبت میں پڑھاؤ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ساٹھ مسلسل روزے رکھوں وہ میں کیسے رکھوں تو فقال تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اطعم ستین مسکینا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو فقال اللہ اجیدو اس نے کہا میں نہیں پاتا یعنی اتنا میرے پاس نہیں ہے کہ میں کیا کروں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُعْتَى بِفَرَقٍ مِّن تَمَرٍ وَيُرْوَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ سَاعًا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو کہ اَنْ يُعْتَى بِفَرَقٍ مِّن تَمَرٍ کہ لائے جائے ایک فرق تمر میں سے فرق یہ پیمانہ ہے بھئی پیمانے کا نام ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بین السطور کہ سولہ ریتل کے برابر ہے سولہ ریتل کے برابر لیکن یہاں انہوں نے فرق بین السطور جو ہے سولہ ریتل لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ کتاب الزکاة میں آیا تھا بھئی فرق کا ذکر کہ وہ شہد کے اندر امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ اس میں فرق کا ذکر آیا تھا کہ پانچ فرق ہوں تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا زکاة واجب ہوگی یعنی عوشر واجب ہوگا اور فرق وہاں مطن کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ چھتیس ریتل ہے کتنا ہے چھتیس ریتل ہے بھئی ریتل تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک فرق تمر میں سے ویروہ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے یعنی یہ بعض روایتوں میں تو فرق کا لفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ انہوں نے لکھا فِي دیوانِ الْعَدَبِي الْعَرَقُ زِمْبِيلُ زِمْبِيل کہتے ہیں تھیلی کو تو بعض روایتوں میں عَرَق کا لحظہ ہے یعنی حضور علیہ السلام نے حکم دیا ایسا تھیلہ لانے کا فِيهِ تَمَرٌ جس میں تمر تھے یعنی ایسی ٹوکری جس کے اندر تمر تھے خمسہ تہاشرہ ساعن پندرہ ساع بھئی کتنے ہیں پندرہ ساع تمر تھے وَقَالَا پھر حضور علیہ السلام جب وہ لیا صحابہ حضور علیہ السلام کے دیا تو آپ نے فرمایا اندہاتی صحابی کو وہ خجوریں دیتے ہوئے فرمایا فَرْرِقَهَا عَلَا مَسَاكِينَا اس کو مسکینوں پر تقسیم کر دو فَقَالَا تو وہ کہنے لگے وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ اَحَدٌ اَحْوَجُ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِ لَابَتُن لابَتُن کہتے ہیں سیاہ پتھروں والی زمین سیاہ پتھروں والی زمین بھئی مدینہ منورہ اگر جائیں مکہ مکرمہ سے تو مدینہ سے پہلے قریب ہی اس کے زمین جو ہے اس میں ہر طرف بلکل سیاہ پتھر پھیلے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ساری یہ زمین بلکل جلی ہوئی ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس طرح کے سیاہ پتھر پھیلے ہوئے ہیں تو وہ جگہ مراد ہے اس کو کیا کہتے ہیں خرطن بھی کہتے ہیں اور یہ لابتن بھی سیاہ پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں اور یہاں لابتے آیا اصل میں تصنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا لابتین المدینہ تھی تھا اصل میں تھی نون گر گیا تو مدینہ کے جو دو سیاہ پتھروں والی زمینیں ہیں معلوم ہوا کہیں یہ دو طرف ہوں گے بھئی دو کناروں پر ہوں گے تو وہ کہنے لگے واللہ ما بین لابتی المدینہ احد کہ واللہ مدینہ کے دو سیاہ پتھروں والی زمین کے درمیان کوئی ایک بھی نہیں ہے یعنی یہ پتھر دو طرف ہوں گے تو مراد کیا دو کناروں کے درمیان مراد کیا ہے یعنی مدینہ کے یا رسول اللہ واللہ مدینہ کے نہیں ہے احوج منی ومن عیالی جو زیادہ محتاج ہو مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے بھئی تو روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دئیے حتیٰ کہ آپ کے دانتیں مبارک ظاہر ہو گئے اور پھر آپ فرمانے لگے فقال پس آپ نے پھر فرمایا کل انت وعیال کا یجزی کا ولا یجزی احدا بعدکہ کہ جو بھئی تم کھالو اور تمہارے گھر والے کھالیں اور یجزی کا یہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا ولا یجزی احدا بعدکہ اور تمہارے بعد کسی ایک کے لئے بھی یہ کافی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا کہ اپنے اوپر یہ صدقہ کر رہے ہیں اپنے آپ کوئی دے رہے ہیں یہ کسی اور کے لئے نہیں بلکہ باقیوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو صدقہ کریں اوروں پر تو یہ معلوم ہوا حضور علیہ السلام نے ان کی تفسیص فرما دی بھئی اچھا تو یہ حدیث آگئی بھئی یہ حدیث بھئی جس سے کیا معلوم ہوا کہ روزے کا کفارہ بھی کس کی طرح ہے زہار کے کفارے کی طرح ہے کیونکہ اس میں بھی وہ ہی تینوں چیزیں آئیں اور ترتیب کے ساتھ آئیں جو زہار میں ذکر ہوئی ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ جو قرآن میں آیا ہے یہ کفارہ یہ صرف زہار کا ہے روزے کے کفارے کا ثبوت حدیث سے ہے قرآن سے نہیں ہے بھئی یہ حدیث سے ہے کیونکہ کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يُخَيَّرُ لِأَنَّ مُقْتَزَاهُ التَّرْتِيبُ وَعَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَفِي التَّتَابُعِ لِلنَّصِ عَلَيْهِ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے ادھر دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کفارہ دینے والا جو ہے اس کو اختیار ہے ان تینوں چیزوں میں چاہے وہ ایک غلام یا باندھی آزاد کر دے چاہے وہ ساٹھ روزے رکھ لے اور چاہے وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس میں اس کو اختیار ہے جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں ان کے اندر ترتیب ہے جیسے حدیث میں آیا ہے اور جیسے زہار کے کفارے میں آیا ہے کہ پہلے غلام دینا پڑے گا اگر وہ نہیں ملتا پھر کس کی طرف جائیں گے پھر روزوں کی طرف جائیں گے اگر غلام ملتا ہے پھر روزوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں اور اگر پھر روزوں پہ جب چلے گئے تو پھر روزوں پر قدرت ہے تو روزے ہی رکھنا پڑیں گے پھر کھانا کھلانے کی طرف جانے کی اجازت نہیں تو ہمارے نزدیک ترتیب ضروری ہے بھئی تو وہ فرماتے ہیں نہیں اختیار ہے کیا ہے؟ اختیار ہے کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ اور تو یہ حدیث ان کے خلاف اجت ہے دلیل ہے اس کے اندر دیکھو ترتیب سے تینوں چیزیں ذکر ہو رہی ہیں اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ روزوں کے اندر پہ در پہ یعنی مسلسل کی شرط نہیں لگاتے وہ فرماتے ہیں ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل ہونا ضروری نہیں ان دنوں میں کچھ رکھ لیے کچھ چند دن چھوڑ کے پھر رکھ لیے تو ساٹھ پورے کرنا ضروری ہیں ان میں تتابع یعنی تسلسل ضروری نہیں لیکن یہ حدیث ان کے خلاف بھی دلیل ہے اس لیے کیونکہ یہاں متتابعین سم شہرین متتابعین مسلسل روزے رکھنے کا حکم آ رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يُخَيَّرُوا اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافی رحم اللہ کے خلاف ان کے اس قول کے اندر کہ يُخَيَّرُوا کہ کفارہ دینے والے کو اختیار ہے تینوں میں سے جس کو بھی ادا کرے لِأَنَّ مُقْتَضَهُ تَرْتِيبُوا یہ ہماری دلیل چل رہی ہے اس لیے کیونکہ اس حدیث کا مقتضا کیا ہے یہ کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے ترتیب کا کہ ان میں اختیار نہیں ہے بلکہ ان تینوں چیزوں میں ترتیب ہے اور اسی طرح یہ حدیث دلیل ہے عَلَى مَالِكِن رَحِمَهُ اللَّهُ امام مالک رحم اللہ کے خلاف بھی فِي نَفِي تَتَابُعِ تَتَابُعِ کی نَفِي کی اندر یعنی امام مالک رحم اللہ نے جو مسلسل ہونے کی نفی کی ہے اس میں یہ ان کے خلاف دلیل ہے کیونکہ اس حدیث میں کیا آگیا کہ وہ روزے کس طرح ہونے چاہیئے مسلسل ہونے چاہیئے لِن نَفْسِ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ ان پر تصریح کی گئی ہے حدیث میں کیا یا سم شہرائنی متتابعین تصریح کر دی گئی مسلسل ہونے کی بھئی تو یہ امام مالک رحم اللہ کے خلاف بھی دلیل ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھئے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صاحبِ ہدایہ سے تسامح ہوا ہے کہ امام شافی رحم اللہ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے نزدیک اختیار ہے کفارہ دینے والے کو حالانکہ ایسا نہیں امام شافی رحم اللہ بھی ہماری طرح اس میں ترتیب کے قائل ہیں اور نیز اسی طرح امام مالک رحم اللہ کی طرف صاحبِ ہدایہ نے مسلسل نہ ہونے کی نسبت کر دی کہ کفارے کے روزوں کا مسلسل ہونا ضروری نہیں حالانکہ یہ امام مالک رحم اللہ کا مذہب نہیں ہے ان کے نزدیک بھی روزوں کا مسلسل ہونا ضروری ہے بلکہ یہ جو مذہب ہے کہ اختیار ہوگا چیزوں ان میں اور اسی طرح مسلسل ہونا بھی ضروری نہیں یہ دونوں چیزیں مذہب ہیں ابنِ ابی لیلہ کا بھئی ابنِ ابی لیلہ رحمہ اللہ عظیم فقہ گزرے ہیں بھئی عظیم فقہ گزرے ہیں یہ ان کا مذہب ہے بھئی ان کا مذہب ہے کہ کفارہ دینے والے کو اختیار ہے تینوں میں سے جو بھی دینا چاہے دے دے اور اسی طرح ان کے نزدیک روزوں کا مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں اور ان کے بھی باقاعدہ عدلہ ہیں کیونکہ بغیر دلیل کے فقہات ہی کوئی بات نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھئی تو ان کے پاس دلائل ہیں لیکن بہرحال ہماری یہ حدیث جو ہے ان کے خلاف واضح دلیل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی وَمَن جَمَعَ فِي مَادُونَ الْفَرْجِ فَأَنزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ اور جس نے جمع کیا فی مَادُونَ الْفَرْجِ شرمگاہ کے علاوہ میں جس نے بیوی سے جمع کیا شرمگاہ کے علاوہ میں یعنی احد السبیلین کے علاوہ میں فَأَنزَلَ تو اس کو انزال ہو گیا فَأَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر قضا واجب ہے لِوَجُودِ الْجِمَاعِ مَانًا اس لیے کیونکہ مانن جمع پایا گیا اور مانن جمع کس چیز کا نام تھا کہ مباشرت ہو مرد اور عورت کے جسم کا ملانا پایا جائے اور شہوت سے انزال ہو وہ چیز یہاں پائی گئی ہے تو مانن جمع ہے وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ اور اس پر کفارہ نہیں ہے لِنَعْدَامِهِ سُورَةً اس لیے کیونکہ سورتا جمع معدوم ہے اور سورتا جمع تو کس صورت میں ہوتا تھا جب دخول پایا جائے وہ تو یہاں نہیں پایا گیا تو اس لیے صرف قضا آئے گی کفارہ نہیں آئے گا وَلَيْسَ فِي اِفْصَادِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَارَةٌ میں نے آپ کو بتلایا تھا مسئلہ بھئی کہ کفارہ صرف کس روزے کو توڑنے کی صورت میں آتا ہے رمضان کا روزہ توڑے جب تو اس میں ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي اِفْصَادِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَارَةٌ اور رمضان کے علاوہ کسی روزے کو توڑنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہے لِأَنَّ الْإِفْصَارَ فِي رَمَضَانَ أَبْلَغُ فِي الْجِنَایَتِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ اس لیے کیونکہ روزہ توڑنا رمضان کے اندر اَبْلَغُ فِي الْجِنَایَتِ یہ زیادہ بڑھا ہوا ہے فِي الْجِنَایَتِ جُرَمْ کے اندر یعنی یہ جرم بہت بڑا ہے رمضان کے اندر روزہ توڑنا فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ تو اس کے علاوہ اور روزوں کو اس کے ساتھ نہیں ملائے جائے گا اس میں روزہ توڑنا باقی کے اندر بھی روزہ توڑنا اگرچہ جرم ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے تو ان کا یہ حکم نہیں ہوگا وَمَنِ اَخْتَقَنَا اَوِسْتَعَفَ اَوْ اَقْتَرَ فِي اُزُونِهِ اَفْتَرَ اِخْتَقَنَا اِخْتَقَنَا کا معنی ہے حُقْنَا کروانا حُقْنَا کروانا حُقْنَا یہ بھئی یہ کوئی باز وقت کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پہانے کے مقام سے دوا داخل کی جاتی تھی اس کو حُقْنَا کہتے ہیں حُقْنَا کہتے ہیں اور اس طاعتہ اس طاعتہ کے معنی ہے ناک میں کوئی دوائی ٹپکانا ناک میں کوئی دوائی ڈالنا اور اکھ طرفی اُزُونِ ہی کان میں کوئی قطرے ٹپکانا یعنی دوائی وغیرہ کے قطرے مراد ہیں پانی کے قطرے نہیں کیونکہ پانی اگر کان میں جائے یا قطرے ٹپکائے کان میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر دوائی کے قطرات کان میں ڈالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنِحْتَقَنَا اَوِسْتَعَتَا اَوْ اَقْطَرَ فِي اُزُونِ ہی اَفْتَرَا اور جس نے حُقْنَا کروایا اَوِسْتَعَتَا یا ناک میں دوائی ٹپکائی اَوْ اَقْطَرَ فِي اُزُونِ ہی یا کان میں قطرے ڈالے کس چیز کے؟ دوائی کے بھئی اَفْتَرَا تو یہ چیزیں اس کے روزے کو توڑ دیں گی لِقَوْ لِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے کہ آپ نے فرمایا اَلْفِتَرُ مِمَّا دَخَلَا کہ فیتر اس چیز سے ہوگا جو اندر داخل ہو فیتر اس چیز سے ہوگا یعنی روزہ ٹوٹنا اس چیز سے ہوگا جو اندر داخل ہو اور اس کے اندر بھی اندر داخل ہونا چیز کا پایا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا وَلِوَجُودِ مَعْنَ الْفِطْرِ اور اس لیے کیونکہ مَعْنَ الْفِطْرِ پایا گیا اے تو فطر تھا صورتن وہ کیا تھا تو صورت فطر یہ ہے کہ کوئی چیز نگل لی بیٹھ کے اندر لے گیا کوئی چیز نگل لی وہ تو یہاں نہیں پائی جا رہی البتہ مَعْنَ الْفِطْرِ پایا جا رہا ہے اور مَعْنَ الْفِطْرِ کیا تھا کہ بدن کے اندر کوئی ایسی چیز پہنچ جائے جو بدن کو نفع دینے والی ہو تو یہ دوا جو ہے یہ بھی بدن کو نفع دے گی ہے نہیں یہ بھی نفع دے گی بیماری کے وجہ سے تو یہ دوا ٹپکار ہے تاکہ اس کو نفع ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلِوَجُودِ مَعْنَ الْفِطْرِ تو یہ عقلی دلیل بھی آگئی پہلی حدیث تھی وہ نقلی دلیل اب عقلی دلیل کہتے ہیں وَلِوَجُودِ مَعْنَ الْفِطْرِ اور فطر کے معنی پائے جانے کی وجہ سے بھی وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدْنِ اِلَى الْجَوْفِ اور وہ پہنچنا ہے اس چیز کا جس کے اندر بدن کا نفع ہے بدن کا بہتری ہے اِلَى الْجَوْفِ کہا تھا جَوْف تک اندر تک بدن کے جَوْفِر تک وَلَا كَفَارَةَ عَلَئِهِ اور اس پر کفارہ نہیں ہے لِنْ عِدَامِهِ صُورَةً اس لیے کیونکہ صورتاً فطر معدوم ہے صورتاً فطر تو کیا تھا کہ کوئی چیز نگل کر اندر لے جائے لہذا صورتاً فطر نہیں پایا گیا وَلَوْ اَقْتَرَ فِي اُزُنَيهِ الْمَاءَ اَوْ دَخَلَهُمَا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ اور اگر اس نے ٹکایا اپنے کانوں کے اندر پانی کو اَوْ دَخَلَهُمَا یا پانی خود داخل ہو گیا کانوں میں یعنی نہاتے ہوئے وغیرہ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لِنْ عِدَامِ الْمَانَى وَصُورَةِ اس لیے کیونکہ معدوم ہے معنى بھی اور صورت بھی فطر کی معنن بھی فطر نہیں پایا جا رہا اور صورتاً بھی فطر نہیں صورتاً تو فطر کس طرح نہیں ہے وہ تو نگلنے کی صورت میں اور یہاں نگلنا نہیں ہے اور معنن بھی فطر نہیں ہے اس لیے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بدن کو نفع پہنچائے سمجھ میں آیا بھئے تو یہاں صورتاً بھی فطر نہیں کیونکہ کوئی چیز اس نے نگلی نہیں ہے پیٹ تک نہیں لے کر گیا اور معنن بھی فطر نہیں ہے اور معنن فطر کیا تھا بدن کے نفع کی کوئی چیز اندر پہنچے اور یہ کان کے اندر پانی گیا یہ کوئی نفع دے گا یہ تو بلکہ تکلیف کا باعث ہے بھئے یہ معنی لین عدام المعنى والصورتی اس لیے کیونکہ فطر کا معنی اور صورت معدوم ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا بخلاف ما اذا ادخالہ دہنو بخلاف اس کے جبکہ وہ تیل داخل کرے کان میں تیل ٹپکائے تو وہ تو فائدہ دے گا بھئے لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا سمجھ میں آیا بھئے کوئی دوائی کان میں ٹپکائے گا یا تیل کے قطرہ ٹپکاتا ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں پانی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وَلَوْ دَعْوَ جَائِفَةً اَوْ آمَّةً بِدَوَائِن فَوَسَلَ الْا جَوْفِهِ اَوْ دِمَاغِهِ اَفْطَرَا وَلَوْ دَعْوَ جَائِفَةً اَوْ آمَّةً یاد رکھئے جائفہ جائفہ وہ زخم جو پیٹ پر لگا ہو اور اندر تک پہنچا ہو صرف باہر باہر اوپر جلد وغیرہ پر نہ ہو بلکہ پیٹ کے اندر تک یعنی جوف تک پہنچا ہو اس لئے اس کو جائفہ کہتے ہیں تو جوف تک جو زخم پہنچا ہوا ہو پیٹ پر وہ ہے جائفہ اور آمتن آمتن جو ہے یہ وہ زخم ہے جو سر پر لگے اور اُمِ دماغ تک پہنچے بھئی اُمِ دماغ اس لئے اس کو آمتن کہتے ہیں کیونکہ یہ زخم کہا تک پہنچا ہوا ہے اُمِ دماغ تک پہنچا ہوا ہے اُمِ دماغ یاد رکھئے یہ دماغ کے گرد ایک باریک جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ اپنی جگہ پر رہتا ہے یہ کیا ہوتی ہے دماغ کے گرد ایک باریک جھلی ہے بھئی دیکھئے یہ سب سے پہلے تو اوپر یہ سر کی خال ہے خال کے نیچے پھر ہڈی آئے گی اس ہڈی کے نیچے پھر کیا ہوگا دماغ ہے اور اس دماغ کے گرد کیا ہے وہ باریک جھلی ہے تو کسی نے کسی کو ایسا زخم لگایا جس نے خال کو بھی کار دیا ہڈی کو بھی توڑ دیا اور کہاں تک پہنچ گیا وہ زخم امہ دماغ تک پہنچ گیا امہ دماغ تک تو اب یہ اگر کوئی شخص اس جائفہ زخم پر جو پیٹ کے اندر تک پہنچا ہوا ہے دوائی لگاتا ہے یا عامہ زخم پر دوائی لگاتا ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوائی اندر تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر دوائی اندر تک نہیں پہنچتی تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولو دعوی جائفتن اور اگر دوائی لگائی جائفہ زخم پر یا عامہ زخم پر یہ یوں ترجمہ کریں ولو دعوی اور اگر علاج کیا جائفہ کا اور عامتن یا عامہ زخم کا بھی دوائی کسی دوائی کے ساتھ فوصل الہ جو فیہی تو وہ دوائی پہنچ گئی اس کے پیٹ تک اور دماغی ہی یا اس شخص کے دماغ تک افتارا تو یہ اس کے روزے کو توڑ دے گی عند ابی حنیفت رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک واللذی یسلوہ رتبو اور وہ جو پہنچے گی وہ تر دوائی ہوگی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کون سی دوائی اندر تک پہنچے گی تر دوائی جو گیلی دوائی ہے جو خشک دوائی ہے وہ اندر تک نہیں پہنچے گی تو گیلی البتہ جو ہوگی وہ اندر تک پہنچ جائے گی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يُفْتِرُو یہ دوائی جو ہے اس کے روزے کو نہیں توڑے گی لِعَادَمِ تَيَقُنِ بِالْوَصُولِ اس لئے کیونکہ یقین نہیں ہے اس کے پہنچنے کا لِنزِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَالتِسَاعِهِ اُخْرَا اس وجہ سے کہ منفذ جو ہے جو راستہ ہے یہ جو زخم کا راستہ ہے اندر تک پہنچا ہوا یہ جو زخم کا راستہ ہے یہ کبھی کھلا ہوتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے زخم کا مو کبھی کھلا ہوتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے تو جب اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی تو یقینی نہیں بھئی زخم کا مو کبھی کھلا رہتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے تو کبھی اس کا زخم کا مو بند ہو جاتا ہے تو لہٰذا جب دواء لگائی تو اگر زخم کا مو کھلا ہے پھر تو وہ اندر تک پہنچے گی اور اگر زخم کا مو بند ہے پھر تو دواء اندر تک نہیں پہنچے گی لیکن یہاں یقینی طور پر علمی نہیں ہو سکتا کہ دواء اندر تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی کیونکہ وہی زخم ہے کبھی اس کا مو کھلا ہوگا اور کبھی بند ہوگا تو لہٰذا جب یقین نہیں تو صرف شک ہے شک کی وجہ سے اب روزہ توڑنے کا حکام نہیں لگایا جائے گا تو یہ معنی ہے لِآدَمِ تَيَقْنِ بِالْوَصُولِ اس لیے کیونکہ یقین نہیں ہے اس دوا کے پہنچنے کا لِنزِمَامِ الْمَنْفَضِ مَرَّةً وَالتِسَاعِ ہِ اُخْرَا بَوَجَ مِلْ جَانَے اس راستے کے ایک مرتبہ وَالتِسَاعِ ہی اور اس کے کھل جانے کے وسیع ہو جانے کے اخرى دوسری مرتبہ یعنی بعض مرتبہ وہ زخم کا راستہ کھلا ہوگا بعض مرتبہ بند ہوگا کمافل یا بِسِمِنَتْ دَوَائِ جیسے کہ خوشک ہے دوا میں سے جیسے کیا ہے جیسے خوشک دوا لگائی جائے تو اس میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لئے کیونکہ دوا اندر تک نہیں پہنچی جبکہ گیلی دوا لگائی سر دوا لگائی تو اندر تک اثر پہنچے گا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ گیلی دوا بھی لگائی جائے تو اندر تک دوا کے پہنچنے کا یقین نہیں تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا خوشک دوا کی طرح ہو گیا اور خوشک دوا میں تو بل استفاق روزہ نہیں ٹوٹتا تو گیلی دوا کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان رتوبت دوائی تلاقی رتوبت الجراحتی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر گیلی دوای ہوئی تو اس کی جو دوای کی تری ہے دوای کی جو جو دوای کی تری ہے وہ زخم کی تری سے ملے گی اور بڑھ جائے گی کچھ تری کس کی تھی زخم کی اور کچھ تر دوای لگائی تو تری بڑھ گئی جب تری زیادہ ہو گئی تو وہ لازمی بات ہے نیچے کی طرف جائے گی اور اندر پہنچ جائے گی جبکہ خوشک دوای لگائی جائے گی وہ تو تری بڑھائے گی نہیں بلکہ جو زخم کی تری ہے اس کو بھی کیا کر لے گی جذب کر کے خوشک کر دے گی تو اس میں اندر پہنچنے کا احتمال نہیں ہے بھئی تو اس لیے تر دوا کی صورت میں وہ فرماتے ہیں لازمی بات ہے جب تری بڑھ جائے گی وہ اندر کی طرف جائے گی اور اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو وَلَهُ امَام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ رُطُوبَتَ الدَّوَائِ تُلَاقِ رُطُوبَتَ الجَرَاحَتِ کہ دوا کی تری جو ہے وہ مل جائے گی زخم کی تری کے ساتھ فَيَزْدَادُ مَيْلًا اِلَلْاَصْفَلِ تو بڑھ جائے گا اس کا میلان نیچے کی طرف یہ زیادہ نیچے کی طرف پھر مائل ہوگی زیادہ نیچے کی طرف جائے گی فَيَزْدُ الْاَلْجَوْفِ تو یہ کہاں تک پہنچ جائے گی پیٹ تک یعنی اندر تک پہنچ جائے گی بِخِلَافِ الْيَابِسِ بِخِلَافِ پھشک دوا کے لِأَنَّهُ يَنْشُفُ رُطُوبَةَ الْجَرَاحَتِ وہ جو ہے وہ جذب کر لے گی زخم کی تری کو فَيَنْصَدُ فَمُحَا تو بند ہو جائے گا زخم کا مو تو اسے تو زخم کا مو بند ہو جائے گا اس سے وہ دوا اندر نہیں پہنچے گی تو اس سے روزہ نہیں چوٹے گا البتہ تر دوا سے وہ اندر تک پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وَلَوْ أَقْطَرَ فِي اِخْلِيلِهِ لَمْ يُفْتِرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اِخْلِيل بھئی اِخْلِيل کہتے ہیں ذکر کے سراخ کو یعنی جو پشاب کا سراخ ہے اگر اس کے اندر کوئی کوئی دوا بغیرہ ٹپکاتا ہے دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا امام صاحب کے نزدی جبکہ امام ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ امام محمد رحماللہ کا قول کہتے ہیں اس سلسلے میں مضطرب ہے بعض مقامات سے پتا چلتا ہے بعض کتب سے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ رحماللہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں اور بعض سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحماللہ کے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں اور جس نے قطرے ٹپکائے اپنے احلیل میں لم یفتر تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گا اور امام ابو یوسف رحماللہ کے نزدیک یہ اس کے روزے کو توڑ دے گا اور امام محمد رحماللہ کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے سمجھ میں آگئی بات بھئی فکا انہو وقا عند ابو یوسف رحماللہ یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحماللہ کے قول کی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ گویا کے امام ابو یوسف رحماللہ کے نزدیک اس اس احلیل یعنی جو پشاپ کا سراخ ہے اس میں اور پیٹ کے درمیان راستہ موجود ہے ان کے نزدیک راستہ موجود ہے تو جب ادھر سے دوا ڈالے گا وہ کہاں تک پہنچے گی پیٹ تک پہنچے گی لہذا اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ امام صاحب کے نزدیک راستہ موجود نہیں ہے بھئی راستہ موجود نہیں ہے تو لہذا دوا پیٹ تک نہیں پہنچے گی بلکہ درمیان میں مستانہ موجود ہے تو اس وجہ سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور آگے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ بھئی دراصل یہ فقی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ اس کا تعلق علمِ طب کے ساتھ ہے ڈاکٹری کے علم کے ساتھ ہے اس سے پتا چلے گا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ ہے یا راستہ نہیں ہے اگر راستہ ثابت ہو جاتا ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے اس دوا کا اثر پیٹ تک پہنچے گا پھر تو روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا اور اگر راستہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر سے بات ہے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے فَقَعَنَّهُ وَقَعَعَنْدَ عَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ گویا کہ یہ بات ثابت ہے امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک اَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ منفزن گویا کہ یہ بات ثابت ہے امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک کہ احلیل اور پیٹ کے درمیان منفز ہے راستہ ہے جب ہی وہ کیا فرماتے ہیں روزہ ٹوٹنے کا حکم وَلِهَادَ اَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ اور اسی وجہ سے احلیل سے بول یعنی پیشاب نکلتا ہے وہ فرماتے ہیں پیشاب اسی لئے نکلتا ہے کہ معلومہ راستہ موجود ہے وَوَقَعَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ اَنَّ الْمَسَانَةَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْبَوْلُ يَتَرَشَّحُمِنْهُ جبکہ ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک گویا یہ بات ثابت ہے کہ مسانہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان حائل ہے احلیل اور جوف کے درمیان امام صاحب کے نزدیک معلوم ہوا کیا ثابت ہے کہ مسانہ حائل ہے اور باقی جو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پیشاب جو آتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ راستہ ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں وَالْبَوْلُ يَتَرَشَّحُمِنْهُ پیشاب جو ہے وہ پیٹ سے ٹپکتا ہے یعنی رِسْتا ہے پیشاب جو ہے پیٹ سے رِسْتا ہے یعنی راستہ موجود نہیں ہے سمجھ میں آیا اور آج کل تو آپ ڈاکٹری علمِ ٹپ کے پتا چل گیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے یہ وہی جو پانی وغیرہ ہوتا ہے میردے اور آنٹوں میں سے وہ جذب ہوتا ہے بدن کے اندر خون کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پھر خون اس کو لے کر چلتا ہے اور پھر یہ جو فاسد مواد وغیرہ پانی ہوتا ہے اور پھر یہ خون جب گزرتا ہے گردے میں سے تو اس میں سے پھر جو ہے وہ گردہ یہ جو فاسد پانی ہوتا ہے اس کو گردہ جذب کرتا جاتا ہے اور پھر یہ کس کی صورت میں نکلتا ہے پشاب کی صورت میں نکلتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو انسان حیران ہوتا ہے اللہ نے کتنا اتنا عظیم نظام اندر چلا رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری پر حیران ہونے والی کوئی بات نہیں بیمار ہوا ہے معلومہ اندر جو نظام چل رہا ہے اس میں کہیں کچھ خرابی آ گئی ہے تو اتنا عظیم نظام ہے اتنا عظیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے بھئی تو اتنے عظیم نظام میں کہیں خرابی تھوڑی آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی اور حیرت کی بات نہیں ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا عظیم نظام صحیح کیسے چل رہا ہے بھئی جب آپ تندرست بیٹھیں یہ کیسے پورا صحیح چل رہا ہے سمجھ میں آیا مثلا اب یہ پیشاب ہی کو دیکھ لیجئے بھئی آپ جانتے ہیں بعض اوقات یہ گردے فیل ہو جاتے ہیں پھر وہ مشین کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے خون کی صفائی کی جاتی ہے اور اس سے وہ پیشاب جو فاسد پانی ہوتا ہے پیشاب کی صورت میں اس کو مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے مشین کے ذریعے اور وہ مریضوں کا وہ اس کو ڈائلیسز کہتے ہیں اور وہ غالباً دو یا تین دن میں ایک دفعہ کرتے ہیں جب حد سے زیادہ یہ چیز یہ فاسد مادہ خون میں بڑھ جائے مریض کا رنگ غورہ رنگ اس کا خراب ہو جاتا ہے دو تین دن میں پھر اس کے بعد ڈائلیسز کرتے ہیں اور وہ مواد خون سے نکال دیتے ہیں اور بڑا تکلیف والا عمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تین دن آہستہ آہستہ وہ پھر مواد بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ ڈائلیسز کیا جاتا ہے بھئی معلوم ہوا ڈائلیسز سے تین دن میں گویا یا دو یا تین دن میں ایک دفعہ خون ساف کیا جاتا ہے بڑا ہی خرچہ کر کے اور بڑی ہی تکلیف اٹھا کر اور بڑی ہی قیمتی مشینوں کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے جبکہ ایک تندرست انسان کے گردے ایک دن میں تیس دفعہ سارے خون کو ساف کرتے ہیں وہاں دو تین دن میں ایک دفعہ اور یہاں ایک ہی دن میں چوبیس گھنٹے میں کم کم پیس دفعہ پورا خون گردوں میں سے نکلتا ہے اور اس کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے بھئی تو اتنا عظیم نظام اندر چل رہا ہے کہ انسان جب یہ سائنس پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم نظام چلا رکھا ہے اندر یہ تو ضمنان بات آگئی کتاب پر اب دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَالْبَعُلُ يَتَرَى شَحُمِنْهُ اور پیشار جو ہے وہ اس پیڑ سے رِفتا ہے یعنی تفکتا ہے وَحَادَ عَلَيْسَمِمْ بَابِ الفِقْحِ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا تعلق فقہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے اس سے تب سے ہے یعنی ڈاکٹری کے علم سے ہے وَمَنْ ذَا قَشَيْءًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِر بھئی ایک شخص نے کسی چیز کو مو سے چکھا زبان سے چکھا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی چیز چکھنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا الا یہ کہ اس چیز کے کچھ ذرات پیٹ میں چلے جائیں تو پیٹ میں جانے کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف کس کی بات کر رہے ہیں چکھنے کی بات کر رہے ہیں تو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر پیٹ تک وہ ذرات گئے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ مسئلہ پڑ چکے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو جو خود موں میں داخل کی اور پیٹ کے اندر چلی گئی چاہے چنے کے دانے سے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا کرے گی وہ روزے کو توڑ دے گی ومن زاقش ام بی فامی لم یفتر اور جس نے چکھا کسی چیز کو بھی فامی ہی اپنے موں سے لم یفتر تو یہ چکھنا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا لِعَادَ مِل فِتْرِ سُورَةً وَمَانًا اس لئے کیونکہ فِتر نہیں پایا گیا نہ سورتا اور نہ مانن سورتا تو فِتر کیا تھا کوئی چیز نگلے یہاں تو نگلنا ہے انہی صرف چکھا ہے اور ایسا کرنا اس شخص کے لئے مکروح ہے یعنی اس کسی چیز کو موں سے چکھنا مکروح ہے لِمَا فِيهِ مِن تَعْرِيضِ سَوْمِ عَلَى الْفَسَادِ اس وجہ سے کہ اس کی اندر روزے کو پیش کرنا ہے فساد پر جب موں سے کسی چیز کو چکھ رہا ہے گویا اپنے روزے کو خود فاسد ہونے پر فساد پر پیش کر رہا ہے کیونکہ اس صورت میں احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ذرات پیٹ کے اندر تک چلے جائیں گے پہنچ جائیں گے بھئی سمجھ میں آیا تو روزے کو یہ خود فساد پر پیش کرنا ہوا لہذا اس لئے یہ مکروح ہے بھئی مکروح ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا خاون بڑا سخت مزاج والا ہے سخت مزاج والا تو اس عورت کے لئے مکروح بھی نہیں ہے کہ یہ کھانا یعنی سالن بناتے ہوئے اس کو زبان سے چکھ لے اندر لے جانے کی بات نہیں ہو رہی اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں چکھنے کی بات ہو رہی ہے تو اس عورت کے لئے جائز ہے یہ کیا کر سکتی ہے سالن کو چکھ سکتی ہے کہ نمک میرچ وغیرہ ٹھیک ہے خاون کی طرف سے وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَتِ أَنْتَمْ زَغَلِ صَبِيِّهَ تَعَامَ اِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدْدٌ لِمَا بَيَّنَّا بھئی ایک عورت ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ ابھی کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتا تو بعض وقت ماں پھر کیا کرتی ہیں کہ روٹی وغیرہ کے ٹکڑا جو ہے اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہیں تو کیا اب روزے کی حالت میں اس عورت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں کہتے ہیں بھئی اگر اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن ہو جس کے ذریعے بچے کو کھلایا جا سکے یعنی کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے اس کے خوراک ہو جائے گی یا کوئی اور چبانے والا ایسا بچہ ذرا بڑی عمر کا ہے لیکن اس پر روزہ فرض نہیں ہے اگر وہ موجود ہے اس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے تو پھر تو اس عورت کے لیے ایسا کرنا مکروح ہے اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر مکروح بھی اس عورت کے لیے نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَيُوْكَرَهُ لِلْمَرْعَتِ اور مکروح ہے عورت کے لیے انتم زغہ کہ وہ چھبائے مزغہ یمزغہ کے معنی دانتوں سے کوئی چیز چھبانا اور مکروح ہے عورت کے لیے کہ وہ چھبائے لِسَبِيِّهَا اپنے بچے کے لیے اَتْطَعَامَ کھانے کو اِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ بُدْدُن جبکہ اس عورت کے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ موجود ہو کوئی اور صورت بھی موجود ہو لِمَا بَيَنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی یہ مکروح ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کیونکہ اس صورت میں خود روزے کو فساد پر پیش کرنا ہے کیونکہ احتمال ہے کوئی ذرہ بیگ میں چلا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا وَلَا بَاتَا کوئی حرج نہیں ہے اِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُدْدُن کہ جب وہ عورت نہ پائے بچے کو بچانے کے لئے پھر کوئی حرج نہیں ہے بچے کو بچانے کے لئے کیونکہ بچے کو بچانے کے لئے پھر تو ضروری ہو گیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ لَهَا اَنْ تُفْتِرَ اِذَا خَافَتَ عَلَا وَلَدِهَا کہ عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ افتار کر لے جب اس کو خوف ہو اپنے بچے کا بھئے عورت کو اگر اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لئے رمضان میں روزیں چھوڑنا جائز ہے بعد میں اس کی قضا کر لے سمجھ میں آیا بھئی تو مثلا بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے تو پھر دودھ آتا ہی نہیں ہے اور بچے کی ہلاکت کا خطرہ ہے تو اس عورت کے لئے جائز ہے کہ یہ کیا کرے اس وقت روزیں چھوڑ دے روزیں نہ رکھے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کی قضا کر لے تو جب بچے کی وجہ سے روزوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے عورت کو تو اس کو بچے کی حفاظت کے لئے کوئی چیز چبا کر دینے کی بطریق اولا اجازت ہوگی یہ معنی ہے اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں انہ لہا انتو فتیرہ کے اس عورت کیلئے جائز ہے کہ وہ فطر کر لے یعنی روزہ نہ رکھے اذا خافت علا ولدیہ جب اس کو خوف ہو اپنے بچے پر وَمَذْغُ الْعِلْكِ لَا يُفْتِرُ السَّائِمَا مَذْغُ کا معنی چبانا علک اور علک عین پر کسرابی اور فتحہ دونوں سے ہی علام ساکن ہے تو علک 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 جو ہے یہ کوئی گونڈ ہے بھئی گونڈ جو درختوں سے حاصل ہوتی ہے درختوں سے حاصل ہونے والی گونڈ جیسی کوئی چیز ہے یا یوں کہیں جیسے آج کل یہ چنگم ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو درختوں سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے عورتیں بطور مستوار کے بھی چباتی ہیں دانتوں کو ساپ کرنے کے لئے سمجھ میں آیا بھئی تو تو کیا یہ اس گونڈ کو چبانے سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا کہتے ہیں بھئی نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہتے ہیں وَمَزْغُ الْعِلْكِ لَا يُفْتِرُ السَّائِمَا اور اس علق کا چھبانا یہ روزہ دار کے روزے کو نہیں ٹوٹتا لِعنَهُ لَا يَصِلُ إِلَا جَوْفِهِ اس لیے کیونکہ یہ اس کے پیٹ تک نہیں پہنچتی یہ تو چنگم کی طرح ہے نا چنگم میں تو ٹھل بھی مٹھاس وغیرہ ہے وہ تو پیٹ تک پہنچے گی اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ تو صرف کیا ہے اس میں کوئی چیز وضائقہ وغیرہ نہیں لیکن پھر بھی مکروح ہے بھئی اس کو چبانا بھی مکروح ہے بھئی اس لیے کیونکہ اس صورت میں بھی روزے کو کس پر پیش کرنا ہوا فساد کر کے شاید کہیں آسانہ اور اس کا کوئی جز پیٹ کے اندر چلا جائے بھئی تو کہتے ہیں لینہ لا یصل الاج فی اس لیے کیونکہ یہ اس کے پیٹ تک نہیں پہنچے گی وقی اور کہا گیا ہے اذا لم یکن ملتئی من یف یف سیدو اور کہا گیا ہے جب یہ جو گوند ہے یہ ملی ہوئی نہ ہو اذا لم یکن ملتئی من یہ ملی ہوئی نہ ہو یعنی چپکی ہوئی نہ ہو چپکی ہوئی نہیں ہے موہ میں ڈالا تو ذرہ ذرہ ہو گئی ایک تو صورت یہ ہے چنگم کی طرح چپکی ہوئی اور ایک صورت کیا ہے ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گئی موہ کے اندر پھیل گئی تو کہا گیا ہے اذا لم یکن ملتئی من یہ گوند جب چپکی ہوئی نہ ہو یف سیدو تو یہ کیا کرے گی روزے کو فاسد کر دے گی لین نہو یف سیلو الیہ بعض اجزائی اس لیے کیونکہ پیٹ تک کون جائیں گے اس کے بعض اجزائی انسان جتنی مرضی احتیاط کر لے جتنی مرتبہ مرضی کلی کر لے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ذرہ دانتوں کے اندر جو رہ گیا ہوگا وہ ضرور پیٹ تک پہنچ جائے اس لیے بعضوں نے کہا کہ یہ روزے کو فاسد کر دے گا وقیلا اور کہا گیا ہے اذا کان اسود یف سیدو کہ اگر یہ گوند سیاہ رنگ کی ہو معلوم ہے یہ کوئی اور قسم ہوگی اس کے اندر اگر یہ سیاہ رنگ والی ہے یف سیدو یہ روزے کو فاسد کر دے گی وَإِنْكَانَ مُلْتَئِمًا اگرچہ یہ چھپکی ہوئی ہو پھر بھی اگرچہ یہ چھپکی ہوئی ہو لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ اس لیے کیونکہ یہ جو سیاہ گوند ہے يَتَفَتَّتُ یہ چورا چورا ہو جاتی ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور جب ریزہ ریزہ ہو گئی پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے موہ میں پھیل گئی تو ضرور اس کا کوئی ذرہ پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا اِلَّا أَنَّهُ يُقَرَهُ لِسَّائِمِ مگر یہ کہ یہ مکروح ہے روزہ دار کے لیے اس گوند کا چبانہ مکروح ہے مطن میں آیا تھا اس گوند کا چبانہ روزہ کو نہیں توڑتا مگر یہ مکروح ہے روزہ دار کے لیے لِمَا فِيهِ مِنْتَارِزِ سَوْمِ لِلْفَسَادِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر روزہ کو فساد پر پیش کرنا ہے وَلِيَ أَنَّهُ يُتَّحُمُ بِلْإِفْتَارِ اور نہیں اس لیے کیونکہ اس پر تحمت آئے گی افتار کی اس شخص کو متحم کیا جائے گا افتار کے ساتھ دیکھنے والا کیا سمجھے گا اگر روزہ دار اس گوند کو چبا رہا ہے وہ تو یہی سمجھے گا اس نے روزہ نہیں رکھا تو دلوں میں بدگمانی آئے گی یا نہیں آئے گی اس لیے یہ مکروح ہے یہ ماناولی اَنَّهُ يُتَّحُمُ بِلْإِفْتَارِ اس لیے کیونکہ وہ شخص وہ روزہ دار جو ہے وہ متحم ہوگا یعنی اس کے بارے میں بدگمانی دلوں میں آئے گی مسئلہ بتلا رہے ہیں اگر عورت ویسے چبا تھی ہے بغیر روزہ کی حالت کے بغیر روزہ تو کیا وہ چبا سکتی ہے اس کو یا نہیں شرعان کیا ہو کم ہے کہتے ہیں ہاں بھئے چبا سکتی ہے اس لیے کیونکہ یہ ان کے لیے کیسے طرح ہے مسوا کی طرح ہے کہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں ان کے دانس صاف ہو جاتے ہیں تو ان عورتوں کیلئے مکرو بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں اور عورت کے لیے مکرو نہیں ہے اس گون کا چبانہ جب وہ روزہ دار نہ ہو لقیام مقام السوا کی اس لیے کیونکہ یہ گون جو ہے مسوا کے قائم مقام ہے فی حق ہی ان عورتوں کے حق میں ویکرہ لرجال علاما قیلہ اور مکرو ہے مردوں کے لیے اس گون کا چبانہ علامی علاما قیلہ بوجہ اس کے جو کہا گیا ہے جو بات کو کہا نے فرمایا ہے اذا لم يکن من علت جبکہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو مردوں کے لیے ویسے چبانہ مکرو ہے بعض وہ کہا لکھتے ہیں مگر یہ کہ بیماری کی وجہ سے ہو اگر کسی بیماری کی وجہ سے اس کو گون چبانے سے فائدہ ہوتا ہے پھر مکرو نہیں ہے یہ معنی اذا لم يکن من علت جب کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو پھر چبانہ مکرو ہے مردوں کے لیے وقیلہ لا يستحب اور کہا گیا ہے مستحب نہیں ہے کہا گیا ہے بعض وہ کہا نے تو کہا بغیر بیماری کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے مرد کا چبانہ مکرو ہے جبکہ بعض نے کہا مستحب نہیں ہے یعنی بہتر نہیں ہے ہاں جائز ہے چبا سکتا ہے لا يستحب مستحب نہیں ہے لما فیہ منت تشبیح بن نسائی اس لیے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا ہے کس کے ساتھ اس لیے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے ساتھ مشابہت اشتیار کرنا ہے وَلَا بَأَسَ بِالْقَحْلِ وَدَحْنِ شَارِ بِي اور کوئی حرج نہیں ہے سورما لگانے میں وَدَحْنِ شَارِ بِي دہن مستر ہے مستر دہن ڈال کر پر پیش ہو تو یہ تیل کو کہتے ہیں اور دہن دہنہ یدھن دہنم کے معنی تیل لگانا اور اسی طرح قحل قحل کا معنی بھی سورما لگانا وَلَا بَأَسَ بِالْقَحْلِ وَدَحْنِ شَارِ بِي اور کوئی حرج نہیں سورما لگانے میں اور موچوں کو تیل لگانے میں یا رحمت اللہ شارت موچ بے کوئی حرج نہیں سورما لگانے میں وَدَحْنِ شَارِ بِي اور موچوں کو تیل لگانے میں لِأَنَّهُ نَعْتِ فَاقٍ وَهُوَ لَيْسَ مِن مَحْزُورِ الصَّوْمِ اس نہیں کیونکہ یہ تو یہ قسم کا نفع اٹھانا ہے کسی چیز سے نفع اٹھانا ہے وَهُوَ لَيْسَ مِن مَحْزُورِ الصَّوْمِ محزور کا معنی ہے ممنوع بھئی ممنوع ممنوع سمجھ میں آیا حصول فقہ کا ذابطہ آپ پڑھتے ہوں گے ضرورت طبیح المحزورات بھئی ضرورت کیا ہے وہ جائز کر دیتی ہے المحزورات ممنوع چیزوں کو بھی بھئی تو وہ محزور یہ والا ہے ممنوع بھئی ضع کے ساتھ تو کہتے ہیں وَهُوَ لَيْسَ مِن مَحْزُورِ الصَّوْمِ اور یہ روزے کی ممنوع چیزوں میں سے بھی نہیں ہے سرما لگانا یہ کوئی روزے میں منع نہیں اور اسی طرح تیل لگانا یہ روزے میں منع نہیں تو یہ روزے کی ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے یہ پہ ایک قسم کا نفع اٹھانا ہے ایک چیز سے تو یہ جائز ہے وَقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاقْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُورَائِ وَإِلَى الصَّوْمِ فِيهِ وَقَدْ نَدَبَ نَدَبَ کا سلح آ رہا ہے آگے إِلَى إِلَى نَدَبَ إِلَى اور نَدَبَ إِلَى کے معنیوں پر کسی چیز کی طرف دعوت دینا یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے ایک دفعہ بھئی کہیں کسی سبق میں پیچھے گزرا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا وَقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهِ اِلَى الْاقْتِحَالِ اور تحقیق دعوت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَى الْاقْتِحَالِ سُرْمَ لَگانے کی یومِ آشورہ والے دن یعنی دس محرم کو وَإِلَى صَوْمِ فِيهِ اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طرف حضور علیہ السلام نے یومِ آشورہ والے دن روزہ رکھنے اور سرمہ لگانے کی دعوت دی ہے کہ یعنی یہ مصطحب ہے وَلَا بَعْسَ بِلْاقْتِحَالِ لِلْرِجَالِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ ویسے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مردوں کے لئے سرمہ لگانا اس کا کیا حکم ہے کہتے ہیں وَلَا بَعْسَ بِلْاقْتِحَالِ لِلْرِجَالِ اور کوئی ہر اچنے سرمہ لگانے میں مردوں کے لئے اِذَا قَصَدَ بِهِ تَدَاوِيَا جب وہ اس کے لئے علاج کا ارادہ کرے دونہ زینطی نہ کہ زینط زینط کے ارادے سے پھر درست نہیں ہے بلکہ کیا ارادہ ہو علاج یعنی دوا کے طور پر اگر وہ لگاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وَيُسْتَحْسَنُ دَحْنُ الشَّارِبِ اِذَا لَمْ يَكُن مِن قَصْدِهِ الزِّينَةُ اور مستحسن ہے یعنی پسندیدہ ہے موچوں کو تیل لگانا جبکہ اس شخص کا ارادہ زینط کا نہ ہو زینط کا جب ارادہ نہ ہو لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ اس لیے کیونکہ یہ تیل بھی خضاب والا عمل کرتا ہے کیا کرتا ہے خضاب والا عمل کرتا ہے بھئی یاد رکھئے یہ تیل جب بالوں پر لگایا جائے تو اس سے بالوں کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور سیاہ بال مزید سیاہ معلوم ہونے لگتے ہیں حتیٰ کہ اگر سفید بال کچھ ہوں بھی وہ بھی پھر اس سیاہی کے اندر چھپ جاتے ہیں چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معمولی کچھ بال سفید تھے بھئی اور جب آپ تیل لگایا کرتے تھے تو وہ بال بھی چھپ جایا کرتے تھے چھپ جایا کرتے تھے چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی مبارک میں چودہ سے زیادہ سفید بال نہیں گینے بھئی صرف چودہ بال سفید تھے جبکہ بعض روایات کے اندر بیس بالوں تک کا ذکر ملتا ہے بھئی تو بہت معمولی چند بال چند ایک بال سفید تھے بھئی اور جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ بعض روایات میں صراحتاً آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے تو یہ سفید چند ایک بال جو تھے یہ بھی چھپ جایا کرتے تھے بھئی تو اسی لئے صاحبِ ہدایہ نے فرمایا لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ کہ یہ تیل کیا ہے خضاب والا عمل کرتا ہے خضاب والا عمل کرتا ہے اور نیس یہ بین سطور لکھا ہوا ہے وَبِالْخِضَابِ جَعَتِ السُنَّةِ اور خضاب کے بارے میں حدیث آئی ہے بھئی خضاب کے بارے میں حدیث آئی ہے تو اس کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے میں نے بتلا دیا کہ آخر عمر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک بال ہی سفید ہوئے تھے یہ اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس میں خضاب کی ضرورت پیش آ جاتی بھئی تو اس کے ذریعے غالباً اشارہ ہے جو مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھئی فتح مکہ والے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے گئے وہ لائے گئے تو ان کے بال بہت سفید ہو چکے تھے سر کے بھی اور داڑی کے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان بالوں کو بدل دو کسی چیز سے وَجْتَنِ بُسَّوَادَا اور سیاہی سے بچو یعنی سیاہ رنگ نہ دو کوئی اور رنگ دے کر ان کو ان کا رنگ بدل دو بھئی تو اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے بھئی وَلَا يَفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّخْيَةِ اِذَا کَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْزَةِ اور داڑی کو لمبا کرنے کیلئے ایسا نہ کرے یعنی تیل نہ لگائے اِذَا کَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ جَبْ داڑی مَسْنُون مِقْدَار کی ہو وَهُوَ الْقُبْزَةِ اور وہ ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی بھر مقدار ہے قبضہ کہتے ہیں مٹھی بھر مقدار بھئی تو ایک مٹھی کے برابر جب داڑی ہے تو اس کو مزید لمبا کرنے کی نیت سے تیل نہ لگائے داڑی جو ہے سنت بھی ہے اور مرد کے لئے حسن و جمال کی علامت بھی ہے لیکن بہت زیادہ طویل داڑی بھی پسندیدہ نہیں بھئی تو اسی لئے یہ صاحبِ ہدایہ نے فرمایا کہ جب داڑی سنت کے برابر ہو یعنی امٹھی بھر ہو تو اس کو مزید لمبا کرنے کے لئے تیل نہ لگایا جائے بھئی وَلَا بَأْسَ بِسْسِوَاكِ الرَّتْبِ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ لِسْصَائِمِ اور کوئی حرج نہیں ہے بِسْسِوَاكِ الرَّتْبِ گیلی مسواق یعنی تر مسواق اور کوئی حرج نہیں تر مسواق کرنے میں بِالْغَدَاتِ صُبَہ کے وقت وَالْعَشِيِّ اور زوال کے وقت عشی یاد رکھئے کہتے ہیں زوال کے بعد سے شام تک یہ سارا وقت کیا کہلاتا ہے عشی تو صبح کے وقت میں تر مسواق کرنا اور زوال کے بعد تر مسواق کرنے میں کوئی حرج نہیں لِسْصَائِمِ روزہ دار کے لئے لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ خِلَى لِسْصَائِمِ السِّوَاكُو اس لیکن کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی بہترین عادتوں میں سے مسواق ہے روزہ دار کی بہترین عادتوں میں سے بہترین خصلتوں میں سے اَتْسِوَاكُ سِوَاكُ ہے مِنْ غَيْرِ فَسْلِنْ بَغَيْرِ کِسِ فَسَلْ کے فرق کے یعنی اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ وہ وہ سبز مسواق ہے یعنی خود ہی تر ہے یا پانی سے اس کو تر کیا گیا ہے اس میں یہ تفصیل نہیں بس مطلقاً مسواق کو کیا قرار دیا گیا ہے بہترین عادت قرار دیا گیا ہے وَقَالَ الشَّافَعِيُّ رَمْلَا يُقْرَهُ بِالْعَاشِيِ عاشی اور امام شافر امال اللہ فرماتے ہیں کہ مکروح ہے مسواق بالعاشی کس وقت زوال کے بعد لما فیہ من ازالت الاسر المحمود وہو القلوف اس وجہ سے کہ اس کے اندر قابل تعریف اثر کو دور کرنا ہے بھئی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ روزہ دار کے مو کی بو مش کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے بھئی روزہ دار کے مو کی بزبو مش کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک تو امام شافر امال فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد اگر مسواق کرے گا تو پھر یہ بو ختم ہو جائے گی حالانکہ اس کی تو تعریف کی گئی ہے اس وجہ سے مکروح ہے زوال کے بعد مسواق کرنا مکروح ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ قابل تعریف اثر ختم ہو جائے گا یہ معنی لما فیہی من ازالت الاسر المحمود وہوالخلوف اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر دور کرنا ہے اثر کو کونسا اثر المحمود جس کی تعریف کی گئی ہے اس اثر کو دور کرنا ہے وہوالخلوف خلوف کہتے ہیں مو کی بدبو بھئی اور وہ جو مو کی بدبو ہے فشابہ دمش شہید تو یہ یہ خلوف مشابہ ہو گیا شہید کے خون کے شہید کے خون کے کیونکہ اس کے بارے میں بھی کیا آیا ہے کہ شہید سے اس کو خون کو ساف نہ کیا جائے کیونکہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا خون جو ہے رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی تو کہتے ہیں یہ خلوف جو ہے مو کی بدبو روزہ دار کی یہ مشابہ ہو گئی شہید کے خون کے اور جیسے شہید کے خون کو ساف نہیں کیا جاتا بلکہ اسی طرح خون سمیت دفن کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی اس خلوف کو دور نہیں کیا جائے گا سمجھ میں آیا اس کو دور نہیں کیا جائے گا تو مسواک نہیں کریں گے قل نا ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے خلوف میں اور شہید کے خون میں قلنا ہم کہتے ہیں ہوا اثر العبادتی کہ خلوف جو ہے ہوا اثر العبادتی وہ تو عبادت کا اثر ہے اس نے روزہ رکھا اس روزے کی وجہ سے مو میں کیا پیدا ہو گئی کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے تو یہ عبادت کا اثر ہے اور اس کے زیادہ لائق اس کو چھپانا ہے عبادت میں کیا کرنا چاہیے عبادت جس قدر چھپا کر ہو اتنا بہتر ہے تاکہ کہیں ریاکاری کا شبا نہ پڑے کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہے سمجھ میں آیا تو یہ عبادت کا اثر ہے اور اس کے زیادہ لائق اس کو چھپانا ہے بخلاف دم شہید وہ اثر الظلمی وہ تو ظلم کا اثر ہے وہ زیادہ لائق ہے اس کو باقی رکھا جائے اس کو باقی رکھا جائے کہ وہ تو انصاف کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو اس ظالم سے انصاف دلایا جائے جس نے اس کو شہید کیا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو دونوں الگ چیزیں ہیں وہ عبادت کا اثر ہے اور یہ ظلم کا اثر ہے وہ تقاضہ کرتا ہے اس کو چھپایا جائے اور یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے چھپایا نہ جائے یہ معنی بخلاف شہید کے خون کے لیانہو اثر الظلم کیونکہ وہ تو ظلم کا اثر ہے اور کوئی فرق نہیں ہے بین رت بال اخ ذری وہ مسواق جو تر ہے گیلی ہے الاخذری سبز ہے بھئی ایک مسواق وہ ہے سبز ہوگی گیلی ہوگی اور ایک مسواق وہ ہے جو خشک ہوگی تو جو خشک ہوگی اس کو کس سے تر کرنا پڑے گا پانی سے اور جو سبز ہے تر ہے اس میں پانی کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ حدیث میں کیا خیر خلال صائم سواق من غی فسن بغیر کسی فرق کہ وہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ وہ تر خود ہو یا تر کسی کیا گیا ہو پانی سے تو یہ معنی اور کوئی فرق نہیں ہے سر سبز گیلی مسواق میں اور اس مسواق میں جس کو حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی اوپر بھئی کہ خیر خلال صائم سواق اور نیز علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو خلوف ہے نا خلوف یہ خلوف یہ مو سے یہ بونی آتی یہ روزدار کے مو سے جو بدبو آئے یہ مو سے نہیں آتی یہ تو یہ بو وہاں پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں تو یہ خلوف اس کا اثر ہے تو یہ دراصل بو مو سے آنی رہی بلکہ کہاں سے آ رہی ہے میدے سے آ رہی ہے تو اگر مسواق کر بھی لی جائے تو یہ بو ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو کہاں سے آ رہی ہے میدے سے آ رہی ہے لہٰذا معلوم ہوا مسواق سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو مسواق جو ہے جائز ہے بغیر کراہت کے ہی روزے کے اندر بھئی چلئے بس بھئی اللہ علم بحقیقت القلام